اب اس کی منت کریں ڈنڈا اٹھائیں پسٹول دکھائیں کہ روشن ہو جا روشن ہو جا نہیں ہو سکتا کہہ گا مجھے پیچھے سے جوڑو کنیکشن دو مجھے پاور دو پاور ہاؤس سے جوڑو کب ہو سکتا ہے میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں نہ میں تیرے لارش کو مان سکتا ہوں پاور ہاؤس سے جوڑو جب پاور ہاؤس سے جوڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے یہ لائٹس چلی ہیں یہ مائک بول رہا ہے اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا پھر یہ اشارے سمجھتا ہے اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ دنڈا مان رہے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا روشنی نہیں دے گا آپ اس پر دنڈا برسائیں یہ دکھر جائے گا روشنی نہیں دے گا صرف ایک اس کا حل ہے پاور ہاؤس سے جوڑنا انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں ایک غلط ہے ایک صحیح ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے ایک تار اچھائی کا ہے تقوے کا ذکر بعد میں ہے برائی کا ذکر پہلے ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم آپی چل پڑے گا جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا بدیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا بجب کہیں سکھایا نہیں جاتا تمہ لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا دنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا غلط راہوں پہ چلنا برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی وَتَقْوَاحَ اچھائی تقوی بعد میں ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی جان لگا کے سوک لگا کے کہ ہم پیپر دے رہے ہیں مفت کی جنت نہیں ہے پیپر دے رہے ہیں اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور کنوں مالٹے کے باغات لگانے پر دیں کبھی آپ نے دیکھا میں تو خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں اٹسٹ کاشت کر دی ہو باتھو کاشت کر دیا ہو کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہو وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں ان سے لڑنا پڑتا ہے مارنا پڑتا ہے ہماری زراد کا ایک وقت تین روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پر لگتا ہے اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے اور اس کے باوجود وہ ہر سال اسر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں یہ انسان اسے مٹی سے بنا ہے جیسے اس میں گندی جھاڑیاں اس خود پیبر ہوتی ہیں اور مارٹا کے نو اور جوار باجرہ اور چاولہ کالا کا چاول کا ہے پریں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا یہاں گانا کتنے زبردست ہو اس سن سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ضبردست کہیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یا دعوت تعالیٰ ارق الممبر اے دعوت اس کائنات کی سب سے دل ربا دل کش آواز دعوت الاسلام موجزہ نبوت آواز کیا آواز تھی جب وہ ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے حیلیں لگ جاتے تھے پہا یا جبال اور جنگل کے جانور نکل کر آکر شیئر بیٹھتے سن رہے تھے اور لوگ طرپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے ایک آواز وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی جب دعوت الاسلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا وہ اپنا آپ بھی بھول جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ 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 تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا وہ کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اب آپ کی باری ہے اب آپ کی آواز اس کے سامنے دعوت الاسلام کی آواز بھی دب جائے گا انسان تو انسان ہے پوری جنت مست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنو کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا